بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُتَّكِرِ جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ بے شک میں تمہیں پوری عمر تک پہنچانے والا ہوں اور تمہیں اپنی طرف آسمان پر اٹھانے والا ہوں اور تمہیں کافروں سے نجات دلانے والا ہوں اور تمہارے پیروکاروں کو ان کافروں پر خیامت تک برطری دینے والا ہوں پھر تمہیں میری ہی طرف لاؤٹ کر آنا ہے سو جن باتوں میں تم جھگڑتے تھے میں تمہارے درمیان ان کا فیصلہ کر دوں گا پھر جو لوگ کافر ہوئے انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سخت عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو اللہ انہیں ان کا بھرپور عجر دے گا اور ظالموں کو پسند نہیں کرتا یہ جو ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں یہ نشانیاں ہیں اور حکمت والی نصیحت ہے بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کیسی ہے جسے اس نے مٹی سے بنایا پھر فرمایا ہو جا وہ ہو گیا امت کی تمہیر کے لئے فرمایا یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے پس شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا پس آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد جو شخص عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں آپ سے جگڑا کرے تو آپ فرما دیں کہ آ جاؤ ہم مل کر اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو اور اپنے آپ کو بھی اور تمہیں بھی ایک جگہ پر بلا لیتے ہیں پھر ہم مباحلہ یعنی گڑا کر دعا کرتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لانت بھیجتے ہیں بے شک یہی سچا بیان ہے اور کوئی بھی اللہ کے سوا لائق عبادت نہیں اور بے شک اللہ ہی تو بڑا غالم حکمت والا ہے پھر اگر وہ لوگ رو گردانی کریں تو یقینا اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے آپ فرما دیں اے اہلِ کتاب تم اس بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یقصہ ہیں وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے اور ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو اللہ کے سوا رب نہیں بنائے گا پھر اگر وہ رو گردانی کریں تو کہہ دو کہ گواہ ہو جاؤ کہ ہم تو اللہ کے تابع فرمان ہیں اے اہلِ کتاب تم عبراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو یعنی انہیں یہودی یا نصرانی کیوں ٹھہراتے ہو حالانکہ تورات اور انجیل جن پر تمہارے دونوں مذہبوں کی بنیاد ہے تو نازل ہی ان کے بات کی گئی تھی کیا تم اتنے بھی آخر نہیں رکھتے سن لو تم وہی لوگ ہو جو ان باتوں میں بھی جھگڑتے رہے جن کا تمہیں کچھ نہ کچھ علم تھا مگر ان باتوں میں کیوں تخرار کرتے ہو جن کا تمہیں سیرے سے کوئی علم ہی نہیں اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی وہ ہر باطل سے جدہ رہنے والے سچے مسلمان تھے اور وہ مشرقوں میں سے نہ تھے بے شک سب لوگوں سے بڑھ کر ابراہیم علیہ السلام کے خریب اور حق دار تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے ان کے دین کی پیروی کی اور وہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والے ہیں اور اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے اے مسلمانوں اہلِ کتاب میں سے ایک گروہ تو شدید خواہش رکھتا ہے کہ کاش وہ تمہیں گمراہ کر سکیں مگر وہ اپنے آپ ہی کو گمراہی میں مبتلا کیے ہوئے ہیں اور انہیں اس بات کا شعور نہیں اے اہلِ کتاب تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کر رہے ہو حالانکہ تم خود گواہ ہو یعنی تم اپنی کتابوں میں سب کچھ پڑھ چکے ہو اے اہلِ کتاب تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں خلط ملت کرتے ہو اور حق کو کیوں چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو اور اہلِ کتاب کا ایک گروہ لوگوں سے کہتا ہے کہ تم اس کتاب یعنی قرآن پر جو مسلمانوں پر نازل کی گئی ہے صبح کے وقت ایمان لائے کرو اور شام کو انکار کر دیا کرو تاکہ تمہیں دیکھ کر وہ بھی برگشتہ ہو جائیں اور کسی کی بات نہ مانو سوائے اس شخص کے جو تمہارے ہی دین کا پیروکار ہو فرما دیں کہ بے شک ہدایت تو صرف ہدایت الہی ہے اور اپنے لوگوں سے مزید کہتے ہیں کہ یہ بھی ہرگز نہ ماننا کہ جیسی کتاب یا دین تمہیں دیا گیا اس جیسا کسی اور کو بھی دیا جائے گا یا یہ کہ کوئی تمہارے رب کے پاس تمہارے خلاف خجت لا سکے گا فرما دیں بے شک فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور اللہ وسط والا بڑے علم والا ہے وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے اور اہل کتاب میں ایسے بھی ہیں اگر آپ اس کے پاس مال کا دھیر امانت رکھ دیں تو وہ آپ کو لوٹا دے اور انہی میں ایسے بھی ہیں کہ اگر اس کے پاس ایک دنار امانت رکھ دیں تو آپ کو وہ بھی نہیں لوٹائے گا سوائے اس کے کہ آپ اس کے سر پر کھڑے رہیں یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ انپڑوں کے معاملے میں ہم پر کوئی معاخضہ نہیں اور اللہ پر جھوٹ بانتے ہیں اور انہیں خود بھی معلوم ہے ہاں جو اپنا وعدہ پورا کرے اور تقویہ اختیار کرے اس پر کوئی معاخضہ نہیں سو بے شک اللہ پریزگاروں سے محبت فرماتا ہے بے شک جو لوگ اللہ کے اہد اور اپنے خسموں کا تھوڑی سی قیمت کے عوض سودہ کر دیتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور نہ خیامت کے دن اللہ ان سے کلام فرمائے گا اور نہ ہی ان کی طرف نگاہ فرمائے گا اور نہ انہیں پاکیزگی دے گا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہوگا اور بے شک ان میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبانوں کو مروڑ لیتے ہیں تاکہ تم ان کی الٹ فیر کو بھی کتاب کا حصہ سمجھو حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں اور کہتے ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے ہے اور وہ ہرگز اللہ کی طرف سے نہیں ہے اور وہ اللہ پر جھوٹ گڑتے ہیں اور یہ انہیں خود بھی معلوم ہے کسی بشر کو یہ حق نہیں کہ اللہ اسے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا فرمائے پھر وہ لوگوں سے یہ کہنے لگے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ بلکہ وہ تو یہ کہے گا کہ تم اللہ حوالے بن جاؤ اس سبب سے کہ تم کتاب سکھاتے ہو اور اس وجہ سے کہ تم خود اسے پڑھتے بھی ہو اور وہ پیغمبر تم یہ حکم کبھی نہیں دیتا کہ تم فرشتوں اور پیغمبروں کو رب بنا لو کیا وہ تمہارے مسلمان ہو جانے کے بعد اب تمہیں کفر کا حکم دے گا اور محبوب وہ وقت یاد کریں جب اللہ نے انبیاء سے حکمت اہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر دوں پھر تمہارے پاس وہ سب پر عظمت والا رسول صلی اللہ علیہ و شلیم تشریف لائیں جو ان کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہو جو تمہارے ساتھ ہوں گی تو ضرور بزرور ان پر ایمان لاؤ گے اور ضرور بزرور ان کی مدد کرو گے فرمایا کہ تم نے اقرار کیا اور اس شرط پر میرا بھاری اہد مضبوطی کے ساتھ تھام لیا سب نے ارز کیا ہم نے اقرار کر لیا فرمایا کہ تم گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں اب پوری نسل آدم کے لئے تنبیہ فرمایا پھر جس نے اس اقرار کے بعد روح گردانی کی پس وہی لوگ نافرمان ہوں گے کیا یہ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں اور جو کوئی بھی آسمان اور زمین میں ہے اس نے خوشی سے یا لاچاری سے بہرحال اسی کی فرما برداری اکتیار کی ہے سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے آپ فرمائیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کچھ ہم پر اتارا گیا اور جو کچھ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور ان کی اولاد پر اتارا گیا ہے اور جو کچھ موسی اور عیسی اور جملہ انبیاء علیہ السلام کو ان کے رب کی طرف سے عطا کیا گیا ہے سب پر ایمان لائے ہیں ہم ان میں سے کسی پر بھی ایمان میں فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کتاب فرمان ہیں اور جو کوئی اسلام کے سوا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا اللہ ان لوگوں کو کیوں کر ہدایت فرمائے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے حالانکہ وہ اس عمر کی گواہی دے چکے تھے کہ یہ رسول سچا ہے اور ان کے پاس واضح نشانیاں بھی آ چکی تھی اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں فرماتا ایسے لوگوں کی سجا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لانت پڑتی رہے وہ اس فٹکار میں ہمیشہ گرفتار رہیں گے اور ان میں اس عذاب کی کمی نہ کی جائے گی اور نہ انہیں محلت دی جائے گی سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اس کے بعد تعویٰ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے بے شک جن لوگوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا اور وہ کفر میں بڑھتے گئے اور ان کی تعویٰ ہرگز قبول نہ کی جائے گی اور وہی لوگ گمراہ ہیں بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور حالت کفر میں ہی مر گئے تو ان میں سے کوئی شخص اگر زمین بھر سونا بھی اپنی نجات کے لیے موافظے میں دینا چاہے تو اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا انہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہو سکے گا تم ہرگز دیکھی کو نہیں پہن سکوگے جب تک تم اللہ کی را میں اپنی محبوب چیزوں میں سے خرچ نہ کرو اور تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے تورات کے اترنے سے پہلے بنی اسرائیل کے لئے ہر کھانے کی چیز حلال تھی سوہ ان چیزوں کے جو یعہوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھی فرما دیں تورات لاؤ اور اسے پڑھو اگر تم سچے ہو پھر اس کے بعد جو شخص اللہ پر جھوٹ گڑے تو وہی لوگ ظالم ہیں فرما دیں کہ اللہ نے سچ فرما ہے تو تم ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرو جو ہر باطل سے مو موڑ کر صرف اللہ کے ہو گئے تھے اور وہ مشرقوں میں سے نہیں تھے پیشت سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لئے بنایا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے برکت والا ہے سارے ان میں سے ایک ابراہیم علیہ السلام کی جائے قیام ہے اور جو اس میں داخل ہو گیا آمان پا گیا اور اللہ کے لئے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو بھی اس تک پہنچنے کی استعتاعت رکھتا ہو اور جو اس کا منکر ہو تو بے شک اللہ سب جہانوں سے بے نیاز ہے فرما دیں اے اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو اور اللہ تمہارے کاموں کا مشاہدہ فرما رہا ہے فرما دیں اے اہل کتاب جو شخص ایمان لے آیا ہے تم اسے اللہ کی راہ سے کیوں روکتے ہو تم ان کی راہ میں بھی کجی چاہتے ہو حال کہ تم تم اہل کتاب میں سے کسی گروہ کا بھی کہنا مانو گے تو تمہارے ایمان لانے کے بعد پھر تمہیں کفر کی طرف لوٹا دیں گے اور تم اب کس طرح کفر کرو گے حالانکہ تم وہ خوش نصیب ہو کہ تم پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں اور تم میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور جو شخص اللہ کے دامن کو مضبوط پکڑ لیتا ہے تو اسے ضرور سیدھی راہ کی طرف عدائت کی جاتی ہے